یہ جلوس اس دور میں بھی صحابہ حکمران آتے مگر استقبال کے بڑے بڑے جلوس نہیں نکلتے تھے جلوس سے شان و شوقت دبالہ ہوتی آج سیاسی لیڈر آئے تو ہزاروں لاکھوں کے جلوس نکلے یہ بین ازیر بھٹو جب پاکستان میں آئی تو ہلاکھوں فراد دیں جلوس استقبال کے نہیں نکالا آیت اللہ خمینی اب ایران میں آئے تو لاکھوں فراد دیں جلوس نہیں نکالا یہ سیاسی لیڈر یہ علماء سیاسی قائد ان کی اب انتخابی مہم شروع ہوگی پانچ پانچ دس تصمیر لمبے جلوس نکلے گئے کس لیے تاکہ دب دبا قائم ہو اگروب قائم ہو ایک وقار لوگوں کے دلوں پر اس کا تأثیر جمع لوگوں کی طبیعتیں راغب ہوں کہ دیکھو کیا شان ہے جتنا بڑا جلوس نکلا تو دوستو آپ کے سیاسی لیڈر آئے قائد عاظم کا یوم ورادت آئے اکیس توپوں کی ہر سال سلامی ہو علامہ اقبال کی ورادت کا دن آئے توپوں کی سلامی ہو پاکستان کی تخلیق کا پاکستان کی ورادت کا دن آئے توپوں کی سلامی ہو جنڈے لگائے جائیں چراغاں کیا جائیں جلوس نکلے لیڈر آئے تو ہر ایک کے لیے عزت افضائی ہو مگر مصطفیٰ کی ورادت کا دن آئے تو جنڈے نیچے ہو جائیں اس وقت میں تو یہ کہوں گا حکومت پاکستان اور اگر حکومت پاکستان پوری اس طرح متوجہ نہیں ہوتی تو کم سے کم حکومت پنجاب ان کے کان تو قریب ہیں نا میرے موں کے وہ تو آواز سن رہے ہیں حکومت پاکستان اولاً نہیں تو حکومت پنجاب اس عمل کا آغاز کرے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ بارہ ربی اول کو جس طرح چودہ اگست کو اکیس توپوں کی سلامی دیتے ہو جس دن ولادت مصطفیٰ کا دن آئے اس دن چالیس توپوں کی سلامی دی جائے اکتالیس توپوں کی سلامی دی جائے اور ہو سکے تو ترے سٹھ توپوں کی سلامی دی جائے جو حضور کی حیات ظاہری قسم ہے ترے سٹھ توپوں کی سلامی دی جائے سرزمین لاہور پر حکومت پنجاب ترے سٹھ توپوں کی سلامی کا اعتمام کرے حتیٰ کہ حکومت پاکستان کو بھی احساس ہو دنیا والے جانیں کہ ہمارے ملت جس دن پیدا ہوں ہم اس دن دھوم دام سے توپوں کی سلامی کے ساتھ منائیں جس دن وہ ذات آئے جن کے قدموں کے صدقے سب کچھ نصیب ہوا ہے یہ پاکستان کب بننا تھا اگر مصطفیٰ نہ آئے ہوتے ہیں مسلمان کب وجود میں آتی اگر مصطفیٰ کی ورادت نہ ہوتی تو حضور کی ورادت کے دن توپوں کی سلامی ہو جنڈے لہرائے جائیں چراغاں ہو اور امت مسلمہ کا ہر فرد پورا مہینہ تم دان سے ورادت مصطفیٰ کے جشن ملائے اور اس رونت کو دوبالہ کر دو ہر رات گھروں میں اگر اور ناد خان نبی ملے نا تو آپ اور بیوی بچے مل بیٹھیں ہر رات آت گھنٹہ بیس منٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفر لگائیں ہر رات نہ صحیح ناد خان نہیں ملتا تو نہ صحیح آپ کو کچھ نہ کچھ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو آتا ہے تلاوت تو آتی ہے ہر رات جب فارغ ہو جائیں نواز عشاقی پڑھیں خوبصورت چادر بچھائیں پھول رکھیں مل بیٹھیں اور کہیں آؤ بھائی حضور کی ولادت کا مہینہ ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں ہر رات میں فرصالی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پکا کے دوسرے کے گھروں میں بھیجیں مبارک بادیوں کے بھیجیں مبارک آج میں آج پہنچا جو کہ ملتان سے بھی گھر آیا میرے بچوں نے مجھے مبارک دی میں نے ان کو مبارک دی اتنی سی بات حضور کی ولادت کا مہینہ چاند چڑ گئے انہوں نے کھانا سویڈ ڈش پکائی ایک دوسرے کو کھلائی جہاں کسی اور کو دیا بس اتنی سی بات ہر مہینہ احتمام ہر روز احتمام کریں تاکہ امت مسلمہ اپنے اس کردار سے عمل تو کمزور ہے مگر ایمان تو مضبوط ہو جائے ممکنہ اسی کہا یا اللہ پاک کی رحمت کو آئے اور وہ ہمارے کتہیوں کو ماف کر دیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں